اسلام علیکم دوستو بریکنگ میوز آپ کو دے رہے ہیں فخر زمان پاکستان ٹیم کے سکوارڈ سے ڈروپ ہو چکے ہیں جیہاں دوستو انگلینڈ اور پاکستان کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں فخر زمان کو ٹریولنگ ریزروز کی صورت میں رکھا گیا تھا لیکن اب وہ نہیں رہے فخر زمان کو بھی شہین شاہ فریدی کی طرح ہی نی انجری ہوئی جس کے باعث وہ پاکستان کو چھوڑ کر لندن میں چلے گئے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں اور دوستو فخر زمان کی جگہ ٹریولنگ ریزروز میں اب کون ریپلیس کرے گا اس کے لیے سب سے ڈیزرونگ پرسن شرجیل خان ہے شرجیل خان کی کومی سکوارڈ میں واپسی کی راہ ہموار ہو چکی ہے اور انہوں نے نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہی ڈیزروز کرتے ہیں فخر کو انجری کیسے ہوئی یہ کوئی نہیں بتا رہا کیونکہ انہوں نے فائنل بھی کھیلا ایشیا کا بہرحال شرجیل خان کی سنی گئی ہے اور اگر انہیں اوپننگ مل جاتی ہے تو اسٹریلیا میں وہ تباہی مچانے والے ہیں یہ آپ کے لیے گیرنٹی ہے مگر دوستو شرجیل خان پاکستان ٹیم کا حصہ بننے سے پہلے پاکستان ٹیم میں فخر زمان کو انجری کیسے ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا فخر فائنل تاک بلکل ٹھیک تھے اگر ٹھیک نہیں تھے تو انہیں کھلایا کیوں فائنل میں یہ کوئی نہیں بتا رہا اور اس کے علاوہ فخر کو پی سی بھی کہہ رہا ہے کہ انجری ہو گئی شاید پی سی بھی ڈرتا ہے کہ پلیئر کو ہم نے ڈروپ کیا ایسا کہنے سے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا لائک اور سبسکرائبز بھی کر دیجئے ملتے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ